بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہے مقبرہ شہدہ بدر جو اسلام کی پہلی جنگ ریکارڈ پر موجود ہے اس کے پیچھے یہ اب چودی حکومت نئے جنگلہ بنا رہی ہے اور یہ شہدہ بدر کی مقام اس کو اس طرح کسیات کیا جاتا ہے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کنسلسٹر کام ہو رہا ہے پیچھے یہ تھوڑے نخلہ ہے تھوڑے کھجور کے درخت ہیں اور اس کے بعد عبادی ہے مسجد ہے اور پہاڑ ہے تو یہاں پہ اسلام کی پہلی جنگ پڑی گئی یہ طریق شہدہ بدر ہے جزت سے آپ آتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ فریق شہدہ بدر اور اس کے بعد یہ جو شہدہ بدر ہیں یہ ان کے نام ہے اس میں شہدہ غزب بدر عمر بن نبی وقع صفحان بن وحب دور الشالمین والعمار اور یہ سارا یہ رہابینوں نے کارڈن آف کر دیا ہے پہلے تو یہ کھنی جگہ ہوتی تھی اب یہ سارا کارڈن آف کر دیا ہے ہر اندر اس کے قبریں بنی ہوئی ہیں جو میں پہلے کلپ میں ریکارڈ کی اب یہاں پہ لوگ آتے ہیں زیارت کے لیے اور یہ یہ ہے ایکچل قبروں کا ایریا یہ جو میں ریکارڈ بنا رہا ہوں یہ کوئی میں اپنی اس اس کے لیے نہیں لیکن یہ انفرمیشن بھائیوں کے لیے ان مسلمانوں کے لیے جو اس جگہ کو وزید کر رہے ہیں اور شہدہ بدر کی خبروں پر آ کر فاتحہ پڑھیں اور یہ وہ ابتدا ہے اسلام کی ہمارے مذہب کی ہمارے یقین کی جس سے ہم سب فیضیاب ہو رہے ہیں جس کو ہم آج کل محسوس کر رہے ہیں جس میں ہم رہتے ہیں تو یہ ریکارڈ صرف اس لیے بنایا جا رہا ہے کہ لوگ کو بتایا جا سکے کہ یہ وہ جگہیں ہیں جہاں پر ہم لوگ آ کر وزید کر سکتے ہیں اور احساس کر سکتے ہیں محسوس کر سکتے ہیں کہ یہ اسلام کی بنیاد کیسے رکھی گئی اب یہاں پر کام ہو رہا ہے اس کو امپروف کیا جا رہا ہے یہ سارا کلپ اس لیے بنایا جا رہا ہے کہ تاکہ انہوں سے مانا کو جو دور دراز علاقوں میں رہتے ہیں یا اس علاقے میں نہیں آتے ہیں سعجی ریبیا میں ان کی انفرمیشن کے لیے یہ ریکارڈ میں نے بنا رہا ہوں اور یہ شہدہ بدر کے میدان ہے اور آپ رائٹ سائٹ پر دیکھتے ہیں کہ یہ نخلا ہے یہ حجوروں کے درخت لگے میں ہیں یہاں پر میں خیلے پڑا اوپڑا تھا پہلا اور اس کے بعد قریش نے ان کو پیچھا کیا مسلمانوں کے اس وقت پہ اور یہ یہاں پر پھر غضوہ ہوا غضوہ بدر اللہ میاں ان شہدہ کی قبول کرے ہمیں بھی حمد دے کہ ہم ان کے راہ پر چل سکیں اللہ حافظ